گررحمن ایک عیتیم لڑکا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ ایک کچھی عبادی میں واقع چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا اس کے والد مزدور پیشہ تھا جو دو سال پہلے ایک حدثے میں احلاق ہو گئے تھے والد کی موت کے وقت گررحمن کی عمر گیارہ سال تھی اور وہ چھتی جماعت کا تالب علم تھا اس کی ماں لوگوں کے گھروں کے کام کرنے لگی اور اس طرح اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے لگی اس نے گررحمن کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا گررحمن فجر کی ازان ہوتی ہی اپنی ماں کے ساتھ اٹھ جاتا اور مسجد جا کر نماز ادا کرتا مسجد جاتے ہوئے وہ روزانہ ایک لڑکے کو کوری دان میں سے ردی کاغذ پلاسٹر کی بوتنیں خالی ڈبے وغیرہ چنتے ہوئے دیکھتا ایک صبح گرحمن نے لڑکے سے پوچھا تم ردی اور کچھرہ وغیرہ کٹھا کر کے کیا کرتے ہو لڑکے نے بتایا یہ میں ٹھیک دار کو بیٹھ دیتا ہوں وہ مجھے ان ردی چیزوں کے سو دو سو روپے دے دیتا ہے وہ رحمان کے ذہن میں اچانک یہ بات ہے کہ اگر وہ بھی یہ کام کر رہے تو اس سے بھی روزانہ اتنی روپے مل سکتے ہیں اس نے اپنی ماں سے اس کام کا ذکر کیا تھا انہوں نے منع کر دیا وہ روزانہ اپنی ماں کو اس بات پر امادہ کرنے کی کوشش کرتا کہ وہ اسے کام کرنے کی اجازت دے دے آخر ماں نے اسے ایک دن اجازت دے دی مگر اس شرط کے کہ اس ساتھ اس کی پڑائی کا نقصان نہ ہونے پائے اب اس کا یہ معمول بند چکا تھا کہ وہ صبح صویرے اٹھ کر اپنے ہلاکے کے کوردانوں سے ردی کاغذ خالی ڈبے بوتلیں وہ دوسری چیزیں کٹے کرتا اور گھر آ کر رکھ دیتا پھر ناشتہ کر کے سکول چلا جاتا شام کو جمع شدہ ردی ایک تھیلے میں ڈال کر تھکدار کو دے آتا دسمبر کا مہینہ تھا شدید صدی پڑ رہی تھی ابھی اجازہ پوری طرح نہیں پھیلا تھا لیکن گو رحمان معمول کے مطابق صبح صویرے کام کے لیے گھر سے نکل پڑا گو رحمان پورے دانت سے ردی وغیرہ اٹھانے میں مسلوک تھا گھر آ کر اس نے کسرے کا تھیلہ ایک طرف رکھ دیا شام کو جب وہ جمع شدہ ردی چیزیں چھانٹ رہا تھا تو اس کی نظر کالے رنگ کے ایک چھوٹے سی شاپر کر پڑی جس میں ایک ڈبا تھا اس نے جب وہ ڈبا کھولا تو اس نے سونے کا ایک چھوٹا سا آر اور دو بندے دکھائی دیئے اس نے وہ ڈبا فوراں اپنی ماں کو دکھائے اور پوچھا ماں یہ ڈبا مجھے کوڑے دان سے ملا ہے اس میں سونے کا ایک ہار اور دو بننے ہیں اب آپ بتائیں کہ میں اس کا کیا کروں ماں نے کہا بیٹا یہ کسی کی امانت ہے شاید کسی نے غلطی سے گھر کے کھولے دان کے ساتھ اسے بھی پھینک دیا ہوگا تم ایسا کرو کہ مسجد کے امام صاحب کو یہ تمام باتیں بتا دو وہ ضرور کوئی سائی مشورہ دیں گے گررحمن امام صاحب کے پاس پہنچا اور تمام واقع سنا دیا امام صاحب نے گررحمن سے کہا کہ وہ کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرے کل جمعہ ہیں وہ نماز جمعہ پڑھنے آئے تو اتیاز سے ڈبا شاپر میں راک کرنے دے دے گررحمن نے ایسا ہی کیا امام صاحب نے ڈبا اپنے پاس رکھ لیا اور نماز سے پہلے یہ اعلان کیا کہ گررحمن نامی ایک لڑکے کو محلے کے کورے دان سے ایک ڈبا ملا ہے جو اس نے امانت کے طور پر میرے پاس رکھوا دیا ہے اس میں سونے کی کچھ چیزیں ہیں جن صاحب کا یہ ڈبا ہو وہ نماز کے بعد نشانیہ بتا کر مجھ سے لے جائیں نماز کے بعد ایک صاحب نے امام صاحب سے کہا وہ ڈبا میرا ہے میں بتا سکتا ہوں کہ اس ڈبے میں کیا کیا ہے امام صاحب کے پوچھنے پر انہوں نے وہیں چیزیں بتائیں جو ڈبے میں تھی مزید وضاعت کرتے ہوئے بتایا کہ پرس و شام میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں گیا تھا واپسی پر رات زیادہ ہو گئی تھی اس لئے تھکاوٹ اور نیند کی وجہ سے میری بیٹی نے زیورات کا ڈبے شاپر میں رکھ کر بے پروہ اسے میز پر رکھ دیا اور سو گئی وہ زیورات شاید اس کا ہاتھ لگنے سے میز پر سے کسی طرح نیچے رکھے دسٹ بند میں گر گئے میں نے سیڈسٹ صبح ڈسٹ کا کچھرہ دوسرے کچھرے کے ساتھ کوڑے دان میں پھینک آیا شایم کو دفتر واپس کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ڈبے جس میں ہار اور بندے تھے وہ نہیں میر رہا ہے اللہ کا شکر ہے گر رحمان کی امانداری کی وجہ سے وہ زیورات اب تک محفوظ ہیں امام صاحب جب پوری طرح مطمئن ہو گئے تو چند نمازیوں کی موجودگی میں بہت زیورات ان صاحب کے حوالے کر دئیے انہوں نے امام صاحب کو شکریہ ادا کر رحمان کے اس کرنامے کی خبر جب اس کے سکول پہنچی تو ایڈ ماسٹر اور سارے اسات سزا بہت خوش ہوئے ایڈ ماسٹر صاحب نے اس کا مہانہ وظیفہ مقرر کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ اندہ اس کے تمام تعلیمی افراجات سکول فنڈ سے ادا کیے جائیں گے رحمان نے یہ خوشکبری اپنی ماں کو سنائی تو اس نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھ لگے تو لائک ضرور کرنا ویڈیو اچھے لیڈیو